اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتم کی مجلس میں شرکت کرنا یا ماتم وغیرہ کو جا کر دیکھنا آج کل کچھ حضرات ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے معلوم ہے انہیں لیکن ماتم تو کرتے نہیں ہیں ہاں اتنی بات ہے ماتم تو کرتے نہیں ہیں لیکن ماتم کی مجلس کو چلے جاتی ہیں دیکھنے کے لیے کیا جلو دیکھیں گے ماتم کیسے کر رہے ہیں کون کس طرح کر رہا ہے کس کے جو ہے کون کتنا جو ہے سخت ماتم کر رہا ہے کون اپنے گریبان کو چانک کر رہا ہے کون اپنے پیٹ کو جو ہے تلوار سے زخم کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو بہرکیف ماتم کی مجلس کو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے شرکت کرتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کیا حکم ہے اس کے بارے میں یاد رکھئے گا قرآن کی آیت موجود ہے لا تعاونو على الاسم والعدوان سور مائدہ میں آیت موجود ہے آپ سور مائدہ کھول کر دیکھئے گا آیت نمبر چھے پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو تمہیں معلوم ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے پھر بھی تم جا کر وہاں اس مجلس میں شرکت کرتے ہو اس مجلس کو دیکھتے ہو ان کی رونک کو بڑھاتے ہو لہٰذا ان کی مدد کر رہے ہو اور تمہیں دیکھ کر وہ جوس میں اور بھی زیادہ ماتم کرنے لگتے ہیں ایک طریقے سے تمہاری مدد وہاں شامل ہو رہی ہے یاد رکھے سور نساء میں ایک آیت موجود ہے سور نساء میں آیت نمبر 140 کھول کر دیکھئے گا اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ ان کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں مذکول نہ ہو جائیں ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے اللہ تعالی یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑایا جائے تو اس مجلس میں تم مت بیٹھو اگر بیٹھتے ہو تو پھر تم انہی کی طرح بن جاؤ گے یہاں پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ماتم کرنا یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کام کرنا ہے اللہ کے رسول کی تعلیم جو ہے اس کے خلاف تم کام کر رہے ہو اور تم ان کی مجلس میں شریک ہو کر اس کو دیکھ کر ماتم کی مجلس میں شرکت کر کے ماتم کو جا کے دیکھتے ہو اور ان کی رونک کو بڑھاتے ہو ان کی جو ہے حوصلہ ابزائی ہوتی ہے اور اس سے وہ جوش میں آ کر اور زیادہ ماتم کرنے لگتے ہیں لہٰذا تم ان کی مدد کر رہے ہو ان کی مجلس میں شریک ہو کے ان کے کاموں میں شریک ہو رہے ہو ایسے تو تم صحیح ان سے جو ہے حقیقتاً کام میں شامل نہیں ہوئے لیکن ایسا ہو گیا جیسا تم ان کے کام میں شامل ہو رہے ہو یہاں پر قرآن جو کہہ رہا ہے میں نے بھی آیت پڑھی تھی سورہ نسان کی آیت آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم ان کی مجلس میں بیٹھتے ہو جس مجلس میں اللہ کے جو ہے اللہ کی آیات یا جو ہے اللہ کے حکم کو جو ہے توڑا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اگر تم ان کی مجلس میں بیٹھ رہے ہو تو پھر تم کچھ کرتے بھی نہیں ہو پھر بھی انہی کی طرح تم بن جاؤ گے یہاں پر بھی یہی کہنا چاہتے ہوں تم ماتم تو نہیں کرتے ہو جانتے ہو ماتم حرام ہے لیکن ان کی مجلس میں شریک ہو کے انہی کی طرح تم بن جاتے ہو یاد رکھئے گا ماتم کی مجلس میں شریک ہونا ماتم دیکھنا جا کے ان کی مجلس کو رونک دینا یاد رکھیں حرام ہے حرام شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس گناہ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی